فوج زلعی انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کی گئی ہے جبکہ محکمہ داخلہ نے فوج کی دس کمپنیوں کو پنجاب کے مختلف ازلہ میں تائینات کرنے کے لیے طلب کیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں علی تارک سے جلی تارک اپڈیٹ کیجئے گا فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں اے جی بالکل پنجاب حکومت کی جانت سے پاک پورا طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے فوج کو پنجاب اور امان کی متحال بہتر بنانے کے لیے طلب کیا گیا ہے ذرائع محکمہ داخلہ جو ہے کہ فوج کو طلب کرنے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے سمری وفاق کو بجوا دی ہے اور اب یہ تازہ دوری اپڈیٹ دیتا چلوں کہ پنجاب نے پاک پورا طائنات کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے فوج کو آئین کے آرٹیکل 245 کے طے طلب کیا گیا ہے فوج زلعی انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کی گئی ہے داخلہ نے فوج کی دس کمپنیوں کو پجاب کے مقلی ازلام تائنات کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے فوج کو لہور ملتان راول پرنڈی پیسلا بات میں دیگر ازلام تائنات کیا جائے گا دیگر ازلام تائنات کیا جائے گا علی تاریخ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسی پر بات کر لیتے ہیں انکر پرسن شادہ پریاس نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ شادہ آپ صاحب آپ کے وقت کے لیے کہیے گا اس صورتحال میں جب فوج کو طلب کیا گیا ہے جو کل سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے جو معاملات چل رہے ہیں بالخصوص لاہور سہتلاباد جیسے اہم شہروں کے اندر تو اس کے بعد آج ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امن اومان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ فوج کو طلب کیا جائے گا اور فوج کو طلب کرنے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے جو ہے وہ سمری وفاق کو بھیجوا دی ہے اس حوالے سے جو ذرائع کے بعد سامنے ہے کیونکہ آئین کا آرٹیکل دو سو پنجھالیس کے تحت جو ہے وہ بزارت داخلہ فوج کو ذرائعین تنظامیہ کی مدد کے لیے جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے ٹو پورٹی فائیو آرٹیکل جو ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر خطرہ ہو امن اومان کی صورتحال کا یا اس طرح کی کوئی چیز جو کنٹرول سے باہر ہو تو اس کے لیے محکمہ داخلہ جو ہے وہ لکھ سکتا ہے خط فیڈر گورنمنٹ کے ذریعے وفاقی حکومت کے ذریعے لکھ سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فوج کو طلب کیا جائے کیونکہ امن اومان کی صورتحال برطرہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے تو ابھی جو کل کے واقعات ہوئے ہیں کل آپ کے سامنے جس طرح توڑ پھوڑ آگ لگائی گئی اور جس طرح واقعات ہوئے سارے تو اس کے بعد آج بھی کیونکہ ایک بڑی گرفتاری کا امکان ہے لاہور میں پنجاب میں ایک بڑی گرفتاری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ لاہور میں کیونکہ پروٹیس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا پہلے صبح تک تو صورتحال درہ کنٹرول میں رہی لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہے وہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مظاہرے بھی جو ہے ان کی جانب سے کیا جا رہے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ فوج کو طلب کرنے کے لیے جو ہے اسمبلی بھیجوا دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے جو وزارت داخلہ کا اس کے یہ خط دکھا گیا ہے جس میں کہا ہے کہ ہم نے وہان کی صورتحال کو برکرات رکھنے کے لیے جو ہے وہ پاک فوج کی ضرورت ہے اس کے دست دستے جو ہیں وہ لاہور میں تینات کیے جائیں گے شداب صاحب یہ کہیے گا یہ کیا دانشمندانہ فیصلہ ہوگا ایسی صورتحال میں جب ہم کل سے دیکھ رہے ہیں حالات سٹیٹ ورسیز پبلک نظر آ رہے ہیں ایسے میں ایک ایسے سٹیٹ انسٹیوٹ کو پبلک میں لے آنا کیا بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھیں میں وہ اب جو کل کی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے آپ کے نالج میں بھی ہے میرے نالج میں بھی ہے جس طریقے سے جو جو واقعات ہوئے تو اس سٹیویشن کے اندر میرے خیال میں کہ حکومت کا یہ بہتر فیصلہ ہے کہ وہ اب کیونکہ یہاں تو صورتحال جی ہے کہ پولیس والوں کو دیکھ کے تو وہ فوری طور پر اگریسیو ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے اور اب فوج کو جو ہے وہ میرے خیال میں تو بڑا درست فیصلہ ہے ان کا یہ طلب کیا گیا ہے اور فوج یہاں پر آکے اس وقت تک جو ہے نا اس کی وہ ٹیمیں یہاں پر ہوں گی جو یہاں پر لاہور کے مختلف طلاقوں میں باقاعدہ گشت کریں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی امن و مان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کو گرہتار بھی کیا جا تکتا ہے اور اس کے بعد اگر نہیں ہوگے تو آگے گورنمنٹ کے پاس بہت سی آپشن موجود ہیں ابھی یہ پہلی آپشن ہے جس میں یہ کیا گیا ہے اور اب یہ بلاد یہ میزے ہیں کہ پنجاب میں فوج تائنات کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے پنجاب یہ بھی تازہ تہین آپ کو صورتحال سے میں آگاہ کر دوں کیونکہ اس سے پہلے ہم اس بات سے ڈسکس کر رہے تھے کہ محکمہ داخلہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے لیکن خط دکھا گیا ہے لیکن اب پنجاب میں فوج تائنات کرنے کے لیے جو منظوری دے دی گئی ہے باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اور اب آج شام تک وفاق کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اور آج شام تک ان کی جو ڈپلائیمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور فوج کو جو ہے وہ لاہور ہے اور لاہور سمیتھ جو دیگر شہر ہیں ان کو جو ہے وہ اس وقت فوج کے حوالے کیا جائے گا تاکہ امن اومان کی صورتحال کو جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے ابھی آقیم جیسے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب کی جانب سے درخواست کی گئی ہے مراتلہ لکھا گیا ہے اور اب دادہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں پاک فوج تائنات کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اور آج اس کی تائناتی مکمل ہو جائے گی انکرپرسن شہداب ریاض صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی کہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر انکرپرسن مرزا ڈار صاحب نے بہت شکریہ ڈار صاحب آپ کے وقت کے لیے سر کیا کہیں گے اس صورتحال پر فوج کو تائینات کرنے کی وفاق کی جانب سے باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے پنجاب میں دیکھیں جب یہ خبر آئی تو میرے ذہن میں فوری چیز ہی آئی کہ فوج تو آویلیبل ہی نہیں تھی الیکشنز پر تائیناتی کے لیے آپ بھی جانتے ہیں سننے والے بھی جانتے ہیں کہ جو کیس سپریم پورٹ کے انتر چل رہا ہے اور اس میں جو الیکشن کو طلب کیا گیا اور سپیورٹی آفیشل نے سے حوالے سے اپنا جو موقف دیا فلحال بہت جو ہے وہ پیلی ہے باقی اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں اس کے حوالے سے لیکن خیر ایوانچلی یہ خبر اب سامنے آ گئی ہے کہ جو پہنچ چیز آبیلیبل اور جو لاؤ کی اس وقت امپوسمنٹ کی ضرورت ہے اس کے روٹے کی حالات ہیں پنجاب کے اندر اس وقت اس کے لیے پہنچ تائینات کر دی گئی ہے دیکھیں وفاقی حقومت نے اس پر فوری طور دیا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں پولیس کو کیوں انگیج نہیں کیا گیا ایک سوال ہے آپ کا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی گرفتادی بذریہ رینجرز پہ یہ پولیس کر سکتے تھے اسلام آباد اس کے ذریعے کیوں نہیں کیا گیا ایک سوال ہے یہ سوال پر ہونا چاہتے ہیں